پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چائنگل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب سادت الدارین فی مقتل الہسین تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی اب ہم کتاب کا پارڈ نمبر تہتالیس پڑھیں گے چوبیسمہ باب امام کی شہادت عزمہ سے لے کر اسیری اہلہ بیت تک کے واقعات کا بقیہ حصہ سوہ نمبر چار سو چھیاسی امر ششم دفن شہدہ کربلہ کی تحقیق اس بات پر قریباً مورخین کا اتفاق ہے کہ عمر بن سعید نے حصر عاشورہ کو جناب سید و شہدہ کا سار مبارک خولی بن یزید عزبہی اور حمید بن مسلم کی تحویل میں اور دوسرے شہدہ کربلہ کے سرحائے مبارکہ شمر بن زلجوشن قیز بن عشس اور عمر بن الحاج زبیدی کی سرکردگی میں ابن زیاد کی طرف کوفہ روانہ کر دی اور خود پسر سعید گیارہ مورم کے زوال تک کربلہ میں رہا اس اسنا میں اپنے مقتولین کی نجیس لاشوں کو اکھٹا کیا ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کی تجیز اور تکوین کا انتظام کیا اور اس کام سے فارغ ہو کر جناب سید شہدہ اور ان کے حصاب و آجزہ کی مقدس لاشوں کو بلا سر اور بلا کفن ادفن کربلہ کے لقودق سہرہ میں چھوڑ کر زوال آفتاب کے بعد اپنے لاہو لشکر اور اسارہ آل محمد کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گیا اس کے روانہ ہو جانے کے بعد بنی اسد نے جو کربلہ کے قریب غازریہ نامی بستی میں فروکش تھے آئے اور شہدہ پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا اب رہی اس واقعے کی تفاصیل کے آیا اسی گیارہ محرم کو دفن کیا گیا یا بارہ کو کس ترتیب سے دفن کیا اور کس چیز کا کفن دیا نماز جنازہ کس نے پڑھائی لاشوں کی شنال کیوں کر ان کی تفاصیل کے بارے میں کتبہ معتبرہ خاموش ہیں جناب محدث قمی لکھتے ہیں کتبہ معتبرہ میں جناب امام حسین علیہ السلام اور دوسرے شہدہ کربلہ کے دفن کی تفصیلی کیفیت مذکور نہیں ہے کتاب نفس المحموم تاریخ دفن کے بارے میں اکثر کتبہ مقاتل میں کتاب کا حوالہ ہے کامل ابن اسیر جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چھانوے بعد ہی قتل قتلوں بیوم درجہ جس سے گیارہ مورم ظاہر ہوتی ہے اور بعض کتب میں بارہ مورم کی تصریح موجود ہے کتاب کا حوالہ ہے ناسخ و توارخ جل نمبر چھ صفحہ نمبر تین سو چار اس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ گیارہ سے پہلے اور بارہ کے بعد نہیں البتہ گیارہ سے پہلے نہیں اور بارہ کے بعد نہیں البتہ مقتلول حسین للمقرم میں درج ہے اور جہاں تک دفن کی ترتیب کا تعلق اس کے متعلق اتنی بات پر تو تمام عرباب تاریخ و مقاتل متفق ہے کہ جناب سید و شہدہ کو وہاں دفن کیا گیا جہاں اب ان کا مزار مقدس ہے ان کے پائیں پاس شہزادہ علی اکبر کو دفن آیا گیا نیز ان کی پائیں تھی کی طرف ایک بڑا سا گھڑا کھوٹ کر دیگر اصحاب و آزا کو دفن کیا گیا اور شہزادہ اب الفضل کو وہیں دفن کیا گیا جہاں وہ کنار فراد غازریہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے جہاں ان کی اب قبر مبارک ہے کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر دو سو اڑسٹھ ٹو ہنڈرڈ سکسٹی ایٹ نفس المحموم صفحہ نمبر دو سو پانچ عاشر بحار الانوار صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ جناب شیخ مفید اللہ رحمہ کا قول ہے ارشاد صفحہ نمبر دو سو باتر ہم تعین و تشخیص نہیں کر سکتے کہ کس شہید کا جزت کہاں ہیں ہاں اس قدر یقین ہے کہ حائر حسینی سب کو آتا کیے ہوئے مشہور یہ ہے کہ جناب حر کو ان کے قبیلے والے لوگ اٹھا کر دور لے گئے اور وہیں اور وہاں دفن کیا جہاں ان کی اس وقت قبر ہیں کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر دو سو پانچ نیز باز اثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا سر بھی قلم ہونے سے بج گیا تھا کتاب کا حوالہ ہے قبیرتل احمر صفحہ نمبر چار سو اٹھارہ بنی اسد قبائل عرف پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو اور آپ کے اصحاب کو دفن کیا کتاب کا حوالہ ہے افسار الین نفس المحموم صفحہ نمبر دو سو پانچ بحوالے کمالے کامل بہائی تب سے رہا کیونکہ مذہب شیعہ کے مسلمہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی کہ امام کے نماز جنازہ امامی پڑھاتے ہیں اور اس کی تجیز اور تکفین اور تتفین کا انتظام بھی وہی کرتا ہے اس لئے اگرچہ حضب ظاہر یہ سب فرائض بنی اسد نے انجام دی اور امام بظاہر گرفتار تھے مگر مذکورہ بالا مسلمہ عقیدے کی روح سے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ امام با اجازت امامت امام با اجازت امامت تشریف لائے اور اپنے والد مہاجیت کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کی تجیز اور تتفین کا بندوبست کیا جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث احتجاج علی الواقفہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے اس حدیث کا خلاصہ یہ کہ علی بن ابی حمزہ بالبراج اور المکاری نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ارس کیا کہ ہم تک آپ کے آبا و اجداد و تحرین کی حدیث پہنچی ہے کہ امام کی تکفین کا انتظام امامی کرتا ہے مطلب یہ کہ اگر آپ امام ہوتے تو بغداد میں جا کر امام محسین قاظم علیہ السلام کی تدفین اور تکفین کا احتمام فرماتے امام نے تھا کہا ان کے فرزند امام زین علیہ السلام نے فرمایا وہ اس وقت تھے کہا کہا ابن زیاد کی قید میں تھے مگر جناب اس طرح کربلا پہنچے کہ کسی وہ خبر نہ ہو سکی اور جا کر امام کے دفن و کفن وغیرہ کا انتظام کر کے واپس چلے گئے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس خدا نے امام زین علیہ السلام کو اس بات پر قادر کیا مدینے سے باغداد پہنچ کر اپنے والد ماجد کی تکفین اور تکفین اور نماز جنازہ کا فریضہ انجام دیں حالانکہ یہ تو قید بھی نہ تھے کتاب کا حوالہ ہے رجال قشی صفحہ نمبر نو نفس المحموم صفحہ نمبر دو سو چھے وغیرہ اور اس کی تائید مزید مقتلل حسین للمقرم کے بیان سے بھی ہوتی ہے کہ بنی اسد دفن کے معاملے میں حیران اور سرگردان تھے کہ امام زین العبدین علیہ السلام با اجازے امام تشریف لائے امام نے ان کو لاش شہدہ کی معرفی کروائی اس وقت بہت گریہ و بکا ہوا اس کے بعد امام اپنے بابا بزرگوار کی لاش متحر کے پاس گئے گلے لگ کر بکسرت گریہ و بکا کیا پھر قبر کے مقام سے تھوڑی سی مٹی بنائی وہاں خدائی قبر تیار تھی امام نے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھتے ہوئے اپنے والد ماجد کو قبر میں اتارا پھر قبر مبارک پر انگوش سے لکھا یہ اس حسین بن علی کی قبر جسے لوگوں نے پیاسہ شہید کیا اس کے بعد دمے بزرگوار جناب ابو الفضل کی لاش مبارک کے پاس پہنچے ان کے گلوہ بریدہ پر بوسہ دیتے وے فرمایا اس کے بعد قبر کھو دی اور خود تنہ ان کو اس میں اتارا ہر دو دفعہ بنی حسد سے فرمایا میرے ساتھ معوین موجود ہیں پھر بنی حسد کو حکم دیا کہ دو گھڑے کو کھو دیں ایک میں بنی آشم کو اور دوسرے میں اصحاب کو دفن کریں چنانچہ انہوں نے اس کے مطابق عمل درامت کیا واللہ علم کتاب کا حوالہ مقتل حسین للمقرم صفحہ نمبر 386 اسرائیل شہادت صفحہ نمبر 485 مگر اس سلسلے میں اختلافات کو دیکھتے شرائع صدر اور پورے یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے زیل میں اس اختلاف باللوسہ کے شمع بیان کرنا اس پر کچھ مختصر تفسیرہ کیا جائے گا حضرت سید شہدہ علیہ السلام کے سر مبارک کے مطفن کے مطالق علماء سیر و تواریخ میں بڑا اختلاف ہے اور قطع یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتے کہ کہا دفن ہوا نمبر ایک اصول کافی اور تہذیب الاحکام کی ایک روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا فرق مقدس مدینہ تیبہ میں دفن ہے نمبر سید علی بن عبداللہ مدنی نے خلاصت الوفا میں لکھا کہ امام حسن مجتبہ کے مزار مقدس کے پاس دفن ابن شہر آشوب ابن بکار اور حمدانی کا یہی قول ہے نمبر تین فتاوے کرتبی میں یہ لکھا کہ یزید نے سر مبارک مدینہ کے گورنر عمرو بن سعید بن آس کے پاس ویجوا یا اور اس نے جنت البقی میں دفن کرا دیا نمبر سر اقدس نظیف اشرف میں حضرت امیر الممین کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا علامہ مجلسی نے تحفت الزائر میں اور بہت سے علماء شیعہ نے اسی قول کی طرح میلان ظاہر کیا ہے نمبر پانچ عبداللہ بن عمر وراخ نے اپنے مقتل میں لکھا کہ سر مبارک مسجد رقہ میں دفن ہے نمبر چھے قطب راوندی کی ایک روایت سے ظاہر اتا ہے کہ جنب رسول خدا باعجاز نبوت اسے شام سے اپنے ہمرا مدینے لے گئے نمبر ساتھ ایک قول یہ کہ یزید نے دیار و امسار میں اس کی تشیر کا حکم دیا جب لوگ پھراتے پھراتے اسقلان لے گئے تو وہاں کے حاکم نے وہیں دفن کرا دی چنانچہ خوان خلیلی کے قریب اب تک مشہد حسینی موجود ہے اس مشہد کی ابتدا امیر جویش بدر حجالی وزیر مستنصر بللہ نے کی اور تکمیل ان کے بیٹے مولک افضل نے کی نمبر آٹھ تہذیب تہذیب و سوایق محرقہ وغیرہ میں یہ لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کو سر مبارک خزانہ یزید میں ہی رہا جب سلمان بن عبد الملک بن مروان تخت حکومت پر بیٹھا اور اسے معلوم ہوا کہ سر امام خزانہ میں موجود ہے اس کو دوبارہ پڑھتے اور اسے معلوم ہوا کہ سر امام خزانہ میں موجود تھے اس نے تلاش کر کے منگایا دیکھا کہ اس تخوانے سر منور مجلہ چاندی کی معنی چمک رہے ہیں کچھ دیر پاس رکھنے کے بعد کفن دے کر اکرام اور اعترام کے ساتھ مقابر مسلمین میں دفن کرا دیا نمبر نو باس کا قول یہ کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں وہاں سے نکل وا کر کربالا میں بجوا دی اور وہاں دفن کیا گیا نمبر دس یہ بھی تہذیب میں لکھا ہے کہ سر مبارک برابر خزانہ یزید میرا جب بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے خزانہ یزید کو لوٹا تو ایک سپاہی کو ایک تھیلی نظر آئی اس نے کوئی دنیاوی گرا بات چیز سمجھ کر اٹھا لیا جب میدان میں لاکر کھولا تو سر مقدس ایک پارچہ حریر میں لپٹا ہوا تھا اس حریر پر لکھا ہوا تھا حاضر رسول حسین بن علی اس سپاہی نے نوک تلوار سے زمین کھوت کر دفن کر دیا نمبر گیارہ ابن جوزی اور بعض دوسرے مورقین نے یہ لکھا کہ جب مصور بن جمہور نے خزانہ بن بنی امیہ پر قبضہ کیا تو اسے سر مقدس ایک مخفل صندوق میں ملا جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین کا سر متحر ہے منصوری نے زیدت الفکرہ میں یہ لکھا ہے کہ بنی اباز کے زمانے میں سر متحر کو دمش سے اسکلان لے جائے گیا اور عرصہ دراز تک وہیں دفن رہا جب سلیبی جنگوں کے زمانے میں نصارہ کے غلبے کا اندیشہ ہوا تو مسلمانوں نے وہاں سے نکال کر دار سلطنت میں پہنچا دیا مقریز نے خطت میں لکھا ہے کہ آٹھ جمادی الاول سن پانس سو اٹالیس ہجری بروز یک شمبہ کو سر متحر قاہرہ لائے گیا اس وقت اس سے تازہ خون ٹپا کر رہا تھا اور مشک جیسی خوشبو آ رہی تھی وہاں اب تک اسی نام وہاں اب تک اسی نام مسجد رسول حسین سے مسجد مشہور ہے جو نہائیت مکلف سامانیوں سے آ راست ہے اور لوگ باقصرت زیارت کو آتے ہیں نمبر تیرہ بعض کتب میں سر مبارک کے دمشق سے اسکلان لے جانے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ دمشق میں دشمنان خاندان نبوت کا مرکز تھا خطرہ تھا کہ لوگ کبھی کوئی بے عدبی نہ کریں اس لئے اسے اسکلان متقل کر دیا گیا اور پانس سو اٹالیس ہجری تیرہ سو گیارہ عیسویں جب مصر میں خاندان فاطمی کا آخری تاجدار آزاد الدین آزاد الدین اللہ مسند اسقدار پر متقمن تھا ان کے وزیر آزم ملک صالح طالح بن زریق نے ان کو اطلاع دی کہ اسکلان کی طرف برابر سلیبی فوجیں بڑھ رہی ہیں لہٰذا اس اندیشے کے پیش نظر کہ وہ لوگ سر امام کے ساتھ کوئی بیعد بھی کریں مصر منتقل کرنے کا عظم کر لیا چنانچہ آٹھ جمعہ دیول اولا پانس سو اٹالیس ہجری کو سر مبالک قہرہ لائے گیا اور بوستان کافوری میں جہاں وزیراعظم موصوف کے نام سے آلی شان مسجد صالح تھی اس میں ایک طرف سر مبالک دفن کیا گیا اور اس پہ آلی شان عمارت بنوا کر اس کی خوب زیبائش اور عرائش کی گئی ادھر ابھی سر مبالک کو اسکلان سے لائے ہوئے ہنوز پورے بیس روز بھی نہ گزرے تھے کہ ستائر جمادی ثانیہ کو اس پر نصرانیوں کا قبضہ ہو گیا لیکن چونکہ یہ مسجد صالح بنی رملہ سے قدر فاصلے پرتی اور زائروں کی آمد ورخ تکلیف ہوتی تھی اس لئے حاضی تو دولہ نے وہاں سے سر متحر نکلوا کر اپنے خاص رہائشی محل قصر زمروت کے پاس دفن کرا دیا اور اس پر پرش کو عمارت بنوا کر اسے خوب آراست اور پاراست کیا سیہ ابن جبیر نے اپنے سفر نامے میں سن پانس سو اٹھتر ہجری میں مصر کی سیاست اپنے سفر نامے میں سن پانس سو اٹھتر ہجری میں مصر کی سیاحت کے دوران کاہرہ میں مشہد حسین کی زیارت کرنے اور اس کی عجیب و غریب عمارت کا تذکرہ کیا اور لکھا ہے کہ سر متحر ایک منقش تابود میں متوون ہے اسی طرح مشہور سیہ ابن بطوتہ نے بھی جب سات سو چھبیس ہجری میں مصر کی سیاحت کی تو اپنے سفر نامے میں مشہد حسین اور اس کی عظیم عمارت کا پرشو کو الفاظ میں تذکرہ کیا پھر برابر مختلف ادوار میں اس کی توصیح و تذین میں برابر اضافہ ہوتارا چنانچہ امیر حسن قطق قطق خدا المتفنی گیارہ سو تیس ہجری نے اس کی بڑے احتمام سے توصیح اور زیبائش کرائی اور تیارہ سو ستر ہجری میں عمیر عبد الرحمان قطق خدا کے حکم سے اس کی تجدید ہوئی بعد ازہ بارہ سو چار ہجری میں مزید توصیح سید علی الوائرز نے کرائی پھر بارہ سو انواسی بارہ سو انناسی ہوئی ٹولف ہنڈڈ سیوئنٹی نائن ہجری میں عباس پاشا نبیر محمد علی پاشا نے اس کی مزید توصیح کرانا شروع کی مگر تکمیل سے پہلے وفات پا گیا اس کے بعد خدایو اسماعیل پاشا نے اپنے خاص اعتمام سے تجدید اور تکمیل کی بارہ سو نوے ہجری کو تکمیل ہوئی اب یہ مشہور خان خیلی اور جامع حفظ اور قاری خوشحال نی سے تلابت قرآن مجید اور دوسرے لوگ نمازوں اور نمازوں عراد وظائف میں مشغول رہتے ہیں خصوصا جمعے کے روز بہت حجوم رہتا ہے اس مشہد متحر کی دیوانوں پر دائروں کی شکل میں آیت قرآن اور مختلف اشار سنیری حروف میں لکھے میں تیرہ سو سولہ حجری میں خدای اباس حلمی کے زمانے میں ان حروف پر سنیرہ رنگ چڑھایا گیا نمبر چودہ اکثر کتب مقاتل میں یہ لکھا کہ امام زینو العدین نے رہائے کے بعد سر مبارک ہمرا لاکر کربالہ میں جست استر کے ہمرا دفن کیا ان مختلف اخبار اور متضاد آثار کے درمیان جمع و توفیق یا بعض پر تقدم و ترجیح دینا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے جیسا کہ صاحب فرسان حجہ نے جل نمبر دو سفر نمبر تین سو پر اطراف کیا ہے کہ ہم باوجہ خوف توالت ہر قول کے دلائل اور پھر ان پر نقض اور ابرام کو ترک کرتے ہیں بارال جہاں تک ہمارے ذاتی رجحان کا تعلق ہے ہمیں اقرب الاللہ سواب یہی معلوم ہوتا ہے سر اقدس جس میں اثر کے ساتھ کربلا میں ایک جگہ دفن ہے جیسا کہ ابتدا میں بیان کیا جا چکا ہے اگرچہ روایت کسیرہ چوتھے قول پر دلالت کرتے ہیں کہ سر منور پہلو ہے جناب امیر الممن علیہ السلام اور عام مورقین میں مصر والے قول کو شہرت حاصل ہے باقی رہے دوسرے شہدہ کربلا ان کے سرحہ مقدسہ کے بارے میں تاریخ خاموش ہیں اس لئے ہمیں بھی خاموش اختیار کرنے کے سیوہ کوئی چارے کار نہیں ہے اگرچہ حبیبل سیر اور روزت شہدہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سید شہدہ علیہ السلام نے ریاہی کے بعد بروز اربعین تمام شہدہ کربلا کے سر واپس لاکر کربلا مولا میں دفن کر دیئے تھے مگر یہ بیان چکے بے دلیل برہا نے اس لئے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے کتاب کا حوالہ ہے مجاہد اعظم جل نمبر ایک از صفحہ نمبر 297 تا صفحہ نمبر 303 ناسخ جل نمبر چھے از صفحہ نمبر 158 تا 361 کمکام از صفحہ نمبر 501 تا صفحہ نمبر 508 پرسانو لے جا جل نمبر دو صفحہ نمبر 296 تا 304 ادام ساقبہ صفحہ نمبر 387 تا 389 صفحہ نمبر 493 افائدہ جدیدہ فازل سماوی نے یہ تحقیق انیک فرمائی کہ واقعے کربالہ میں سرکاری سیدو شہدہ کے تمام عائزہ و انصار کے سر مبارکہ قلم کر کے دیار و امصار میں پھرائے گئے تھے سوائے دو سروں کے ایک شہداد علی ازغر کا سر مبارک کیونکہ آج جناب نے ننی سی قبر کھوٹ کر شہداد کو دفن کر دیا تھا دوسرے جناب حریر اور دوسرے جناب حر کیونکہ بنی تمیم نے ان کا سر قلم نہیں دیا تھا بعض دیگر اثار سے بھی اس قول کی تذدیق ہوتی ہے امر حشتم سید شہدہ کے قاتل کی تائین امام شہدہ کا قاتل کون ہے اگرچہ علمائی امامیہ میں قول مشہور منصور یہی کہ شمر زل جوشن ہی جناب سید شہدہ کا قاتل ہے مگر اختلاف کرنے والوں نے دیگر سنان بن انس نقعی کو آجناب کا قاتل قرار دیا ہے کتاب کا حوالہ نفس المحموم سفر نمبر ایک سو پچانوے ایک سو چھانوے پہلے چھ قول تو بلکل ناقابل التفاعت ہے ہاں البتہ ساتھوہ قول یعنی یہ کہ قاتل سنان بن انس سنان بن انس نقعی ہے اسے اکثر مورقین اہل سنت اور ہمارے بھی بعض اقابر جیسے شیخ صدوق در عمالی صفحہ نمبر اٹھانوے سید بن تعوز در ملوف صفحہ نمبر ایک سو گیارہ اور شہزادہ فرہاد مرزا در کمام صفحہ نمبر تین سو بانوے وغیرہ ہم نے اختیار کیا مگر مشہور و مسلم قول یہی ہے کہ اصل قاتل شمر بن زلجوشن ہی ہے اور اس قول کی صحت کے بہت سے تاریخی قرائن اور شوائد موجود ہیں جن کے یہاں ذکر کرنے کی گنجائش نہیں ہے ہاں چونکہ سنان معلون کے نیزے کی ضرب بہت کاری تھی جس سے سرکار شہادت زمین پر گیرے تھے اس لئے بعض حضرات نے شہادت امام کو اسی کی طرح منصوب کر دیا اسی طرح زرہ بن شریک نے بھی تلوار سے کاریز ضرب لگائی تھی انہی حقائق کی بنا پر شہید انسانیت میں بلکل صحیح لکھا کہ بلاقی زرہ بن شریک کی تلوار سنان بن انس کا نیزہ اور بلند کر دیا گیا کتاب کا حوالہ شہید انسانیت سفر نمبر پانس سو بائیس عمر نہوم جناب مقدرہ شہربانوں کے طور جانے کی تحقیق فازل مزدرانی نے لکھا ہے تمام اہل حرم کو قید کر کے لائے سوائے جناب بی بی شہربانوں کے کیونکہ اس معظمہ نے نہر فرات میں اپنی جان تلف کر دی تھی کتاب کا حوالہ مناقب جل نمبر چار سفر نمبر نین آقا دربندی نے اس پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے جناب شہربانوں کے بارے میں شہر آشوب نے جو کچھ لکھا ہے میں نے کسی بھی اہل علم کے کلام میں اسے نہیں پھر لکھا ہے کہ اگر یہ واقعہ صحیح تسلیم کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ یہ موظمہ بادشاہ عجم یز جرد کی دختر اور امام زین علیہ السلام کی والدہ کے علاوہ کوئی اور ہوں گی کیونکہ ان خاتون کا تو امام کی ولادت بے باسعادت کے چند لمحے بعد انتقال ہو گیا تھا کتاب کا حوالہ اسران شہادت سفر نمبر چار سو انتالیس بعد ازا یہ افادہ جدیدہ فرمایا ہے کہ وہ بی بی شہربانو جو میدان کربلا میں تھی وہ فاطمہ زوجہ قاسم کی والدہ تھی جو وسیعت امام کے مطابق اپنی بیٹی فاطمہ کو ہمرا لے کر امام کے گھوڑے پر سوار ہو کر مقررہ مقام کی طرف چلی گئی جب گھوڑا رائے کے خریب پہنچا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کم دیا کہ تم یہ اتر جاؤ کیونکہ یہاں تمہارے ننیحال موجود ہے تمہاری کیفالت کریں گے چنانچہ ان کو وہاں اتار کر خود وہاں چلی گئی جہاں ان کو حکوم تھا یعنی جبل توس جو رائے کے قریب ہیں جو رائے کے قریب ہیں کتاب کا حوالہ ہے اسرار شہادت صفحہ نمبر چار سو انتالیس کتاب کا حوالہ اسرار صفحہ نمبر چار سو انتالیس یہ قصہ بالکل غلط موضوع اور بے بنیاد ہے اس میں حضب زیل اور عمر تنقی طلب ہیں کیا جناب شہربانو اس وقت تک زندہ اور واقع کربالہ میں موجود تھی بے کیا یہ ممکن تھا کہ جناب شہربانو تمام اہل بیعت اور اولاد امام کو اس مصیبت میں اس مصیبت عثمہ میں گرفتار تنہ چھوڑ کر اپنے تحفظ کے لئے علیدی علیدی اختیار کر لیں جیم کیا ان کے کوئی بھائی رہ کے قریب آباد تھے جن کا نام شہریار بیان کیا جاتا ہے دال کیا جناب امام حسین نے بی بی کو رہ کی طرف جانے کا حکم دیا تھا ہے اگر یہ شہربانو سہید ساجدین کی والدہ نہ تھی تو کیا کوئی دوسری عجمی شہزادی تھی اگر تھی تو آج جناب نے ان سے کب اور کس طرح عقد کیا تھا واو کیا فاطمہ بنت الحسین کے علاوہ جو جناب امی عیسی کے بطن سے تھی امام کی کوئی اور سابزادی اس نام کی تھی وہ کون سا گھوڑا تھا جس پر سوال کر کربلا کے عمر اول کے متعلق عموماً مہدیسین اور مورخین کا اتفاق جناب شہربانو واقع کربلا کے وقت زندہ ہی نہ تھی بلکہ اس سے ایک عرصہ دراز پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا بنابر اختصار صرف چند قول پیش کی جاتے ہیں نمبر ایک رئیس المہدیسین حضرت شیخ صدوق نے کتاب عیون اور اغبار رضا میں بسنا دے مہتبر امام رضا کی روایت نقل کی امام زین اللہ سلام کی ولادت کے بعد اس مغضورہ کا انتقال ہو گیا نمبر دو علامہ مجلسی جلال العیون میں تحریر فرماتے ہیں نمبر تین مرزا محمد سلمان تقابینی القیل المصائب میں رقم تراز نمبر چار مرزا محمد حسن خیرات حسان میں لکھتے ہیں نمبر پانچ فراد مرزا کم کمان زخائر میں نمبر چھے مرزا سپہر کاشانی ناسق تواریخ میں نمبر ساتھ جناب علامہ محمد حسن قزوینی ریاض شہادہ میں لکھتے ہیں نمبر آٹھ جناب سید اولاد حیدر صاحب بلگرامی کا ارشاد ہے جن روایتوں سے جناب شہربانوں کا واقعہ کربلا میں تشریف رکھنا معلوم ہوتا ہے وہ زیادہ اعتماد کے لائق نہیں اور موجول سائد ہیں اور ان معظومہ کا حضرت امام زہن کی ولادت کے ساتھ وفات پانا اقوی اور اظہر نمبر نو مولانا سید ناصر حسین صاحب ایک استثتہ کے جواب میں فتحریف فرماتے ہیں کتاب اغبار الایون الرضا سے واضح ہوتا کہ شہربانوں والدہ ماجدہ امام زین عبدین علیہ السلام نے قریب ولادت سید سجاد انتقال فرمایا نمبر دس خود فاضل دربندی نے اسرائل شہادت میں اس بات کا اخرار کیا کہ جنہوں نے جناب شہربانوں کے رائے کی طرف جانے کا تومار باندہ ہے جیسے کہ اوپر لکھا جا چکا ہے اگر بالفرض اس روایت کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے جناب شہربانوں کی نسبت کئی شبہات وارد ہوئے ہیں انہوں نے ایسی قیامت خیز مصیبت کے وقت رسول اللہ کی نوازیوں اور خاتون جنت کی بیٹیوں اور بہوں کا ساتھ چھوڑ کر ایک بڑی اخلاقی کمزوری کا اظہار کیا ماظ اللہ بے انہوں نے اپنی عزت کو دختران سید النساء کی دختر پر مقدم سمجھا جیم انہوں نے اپنی اولاد امام سجاد کو ایسی دردناک مصیبت میں چھوڑ کر مادری محبت و شفقت کو خیر بات کہہ دیا بھلا آپ کی ذات سے ایسے خلاف مروت و وفاداری امور کی امید کی جا سکتی ہے امر سوم ہمارے پاس کوئی ایسی تاریخی شہادت نہیں کہ یزد جرد پدر جناب شہربانوں کا کوئی بیٹا بانام شہریار موجود متقدین متقدمین اور متاخرین کی تمام معتبر اور مستند کتابیں دیکھنے سے کئی اشارت اور قناہت بھی اس کا تذکرہ نہیں پائے جاتا کہ سلطنت کے بعد یزد جرد کے کسی بیٹے یا کسی عزیز کو کسی ملک یا کسی حصے کی سلطنت حاصل ہو مولانا سید ناصر حسین ایک سوال کے جوا میں تحریر فرماتے ہیں شہریار کا قصہ قطن کتب معتبرہ میں نہیں اور اس کا قصہ جس طرح روزہ خواہ پڑھتے ہیں وہ بلکل غلط اور سراسر خلاف واقعات مسلمہ مورقین فرقین عمر چہارم کی نسبت صاف ظاہر ہے کہ علماء مورقین کی تمام مستند و معتبر کتابیں اس سے خالی ہے کہ حضرت سید شہدہ نے جناب شہربانوں سے ایسا فرمایا کہ تم گھوڑے پر سوار ہو کر چلی جانا گھوڑا تم کا وہاں پہنچا دے گا جہاں حکم خدا ہوگا تاجب ہے کہ آقا دربندی نے بے سروپا محمل واقعہ درج کرتے وقت فی کتاب تواریخ المعتبرت لکھ دیا مگر کسی کتاب سنت کا حوالہ تحریر کرنے کی زہمت گوارا نہ کی بظاہر انہوں نے یہ واقعہ کتاب بہن انصاب سے لیا ہے اور یہ کتاب محلملات اور لغوات سے جیسی بھری ہوئی ہے وہ معتاج تشریح نہیں علامہ بری یہ بھی سوچنے کی بات جناب سید شہدہ نے ایسا حکم اپنی دوسری ازواج کو کیوں نہ دیا بالخصوص جناب رباب جن سے آپ زیادہ معنوس تھے نیز اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو کیوں نہ دیا جو دین اور دنیا کی شہزادیاں تھی عمر پنجم آقا دربندی نے جواہر الانفال میں والدہ سید سجاد ان کی خواہر سے عقد کر لیا تھا اور یہی معظمہ آ جناب کی شہادت کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر گئی تھی یہ فاظل مصوف کا ذاتی اتحاد اور قیاسی فیصلہ جو انہوں نے بیرول انصاب پر اعتماد کرتے ہوئے کیا ہے حالانکہ متقدمین اور متاخرمین کی کتابیں اسے خالی ہیں اگرچہ بعض روایات میں یز جرد کی دو اور بعض میں تین بیٹیوں کا وارد ودینہ ہونا بیان کیا گیا ہے لیکن ایک سے زیادہ کا داخل زوجیت سید شہدہ ہونا کسی روایت میں نہیں پائے جاتا یہ خیال جناب مصوف نے اس شہادت میں زوجہ قاسم کا نام فاطمہ اور جواہر الانفال میں زبیدہ لکھا ہے یہ تناقص بجائے خود اس قصے کے بطلان کا قوی برہان ہے امر ششم ہم سید شہدہ کی اولاد اور دامادی قاسم کے قصے کے بیان میں ارباب سیر تواریخ کی قطعی شہادت سے ثابت کر آئیں جناب امہ اسحاق کے بطن سے تھی اور دوسری سکینہ جو جناب روباب کے بطن سے تھی ان کے علاوہ کسی اور فاطمہ کا کسی مستنت کتاب میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا امر حفتم ہم اسی باب میں امر چہار رم کی تحقیق میں تاریخ شواہیت کی روشنی میں ثابت کر آئیں رد حقائق کی روشنی میں یہ بات بلکل آذر من شم سو کر رہ جاتی کہ یہ قصہ من گھڑت اور بے بنیاد ہے انہی حقائق سے جناب امن شہر آشوب کے بیان کا نا قابل اعتماد ہونا بھی آیا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ علاوہ فرقین کی روایات کی منافی ہونے کے جیسے صاحب کم 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 کام نے اس پر بحث کرتے وے لکھا ہے یہ خود کشی ہے جو بلاتفاق حرام ہے در قرآنی حکم کے منافی بھلا وہ گھر جو محبت قرآن سرچشم علم عرفان اور منبع رشد و ہدایت ایسے گھر کی ایک ممتاز خاتون جو کی مخالفت کر سکتی تاجوبے کے فازل مازدرانی نے ایسی بے سروپا روایت کو اپنی کتاب میں کس طرح جگہ دی مخلص از مجاہد آزم جل نمبر ایک ماہ اضافات اس کے ساتھ ہم کتاب کے پار نمبر تینت آلیس کا اختتام کرتے ہیں موسیقی